دکٹر صلی اللہ علیہ وسلم تمام بزرگوں کا نوجوانوں کا اور پوری مینڈر کی عوام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ایکسپیکٹیشن سے بڑھ کر میں اب بولوں گا کہ کوئی اس کے ایچ پر نہیں بولیں پانچ منٹ دو منٹ بولنا ہوں اس کے بعد ہم نے چلنا ہے میری بات آپ تک آواز آ رہی ہے اب پانچ منٹ آپ میری بات سننا چاہ رہے ہیں سننا چاہ رہے ہیں ہاتھ کھڑا کریں آج موقع نہیں ہے تقریب کرنے کا لیکن آپ کی محبت نے آپ کے پیرو نے یہ بتا دیا ہے کہ آپ عوام مینڈر اکٹھی ہو چکی ہے اب عوام مینڈر اکٹھی ہو چکی ہے اور انشاءاللہ کبارک وطالہ مینڈر کی عوام نے یہ ٹھان لیا ہے کہ آپ مینڈر کو بدلنا ہے آج تک ہم نے چلیس سالہ زندگی میں یہ دیکھا تھا کہ ہم سب کی طاقت کو ختم کر دیا گیا تھا ہمیں ذاتوں میں اور طبقوں میں بات کر ہمارا پوٹینشل کو اور کیلیور کو ختم کر دیا گیا تھا آج وقت کرنے تقریر کرنے کا موقع ضرور آئے گا آج ہم نے صرف نامی نیشن کے لیے آپ سب سے گزارش کی تھی لیکن آج میرا دل خوش ہو گیا خوش اس لیے ہو گیا کہ میں نے ترے نبی پہ جو ایک کیا تھا میں نکہ چھوڑنے کا این چہرہ ہی جانا آج میں دل دل دیا یہاں کے چہرے مجھے بتا رہے ہیں یہ چہرے دکھا رہے ہیں کہ اس میں خریدی ہوئی کوئی عوام نہیں ہے اس میں پیسو کے نام پر کوئی نہیں ہایا ہے کھانے کے نام پر کوئی نہیں ہایا ہے ایمان سے یہ بولنا چاہ رہا ہوں نوجوانوں نے اور بزرگوں نے مل کر ایک کمبینیشن وہ بنایا ہے کہ ایک طرف تھیکیداروں سے زمینی جنرے گا ایک طرف ایمانداروں سے کمبینیشن ایک طرف ساتھ والوں کا کمبینیشن رہے گا لیکن آج ہمانے دل نے بتا دیا ہے کہ یہ کمبینیشن سرکار دولیم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہے میری آپ سے گزارش ہے نوجوانوں سے بزرگوں سے میں کودیس وقت یہ فیل کر رہا ہوں کہ آپ کی محبت اس پلیٹ فارم کے لیے بہت ضروری تھی لیکن آج آپ نے آ کر میری حسنہ آپ سائی کی ہے جائے میدر کے کاموں کی بات ہو جائے میدر کے بیل مٹ کی بات ہو ہائل سیکٹر کی بات ہو ایڈوکیشن سیکٹر کی بات ہو انشاءاللہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ پلیٹ فارم اس پلیٹ فارم پر ہر ساتھ کا آدمی کھڑا ہوا ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ڈاکٹر کی زندگی کی آخری سانچ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان امتیوں کے لیے ہے میں آج آپ کو یقین داری ملانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ انصاف ہوگا آپ کو محبت ملے گی آپ کو عصد ملے گی آپ کا وقال پلند ہوگا آپ ساتھ ملکر میری حمد سے بڑھائے گے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی مجھے موقع ملے گا میں عوام مینڈر کو چھوڑنے کی بات کروں گا توڑنے کی نہیں ہماری لڑائی مینڈر کے ان لوگوں کے خلاب ہے جنہوں نے ذات پرادری کی جنڈے اٹھائے اور ہمارے لوگوں کو آپس میں ٹکراؤ کر کے اپنی طاقت کو بنایا لیکن اللہ کی قسم میں آپ کی طرف سے یہ ان چیلوں کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمارے لوگوں کو کبھی پہاڑی اور گجر کے نام پر اور کبھی ذات پاک کے علاوہ طاقت کے نام پر کبھی پیسے کے نام پر کبھی دباؤ کے نام پر کبھی رشتہ داری کے نام پر دبا کر لوگوں پر ظلم کیا ہے میری جنڈ میری جنڈ ان کے خلاب ہے جو یتیم نریب نسکین کو دبانا چاہتا ہے میری جنڈ اس کے خلاب ہے جو انہیں پوٹنے جاتا ہے میری جنڈ اس کے خلاب ہے جو ظلم پہانا پڑھنا چاہتا ہے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ ساری چیزوں پر بات کر سکتے ہیں میں نوجوانوں سے یہ کہنا چاہوں گا بزرگوں سے یہ کہنا چاہوں گا آج کا پروگرام اچانک میں ہو گیا یہ ان کے اوپر میں ایسا شیل پڑا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آئے گا لیکن میں بزرگوں سے کہوں گا آجی ساتھ آپ سب لوگوں نے میری حسنہ افضائی کی ہے میں ان لوگوں کا شکر گزار ہوں جن لوگوں نے ساتھ سال سے میرے پیچھے پریشانیاں جہلی لیکن حق کے لئے میرے ساتھ کرے رہے انہوں نے ارگلی میرا ساتھ دیا میرا یہ وعدہ ہے عوام سے کہ اللہ کے سامنے یہ عید ہے آپ کے لئے کہ ہم ظلم نہیں کریں گے بلکہ ظلم کے خلاف لڑائی پراند کریں گے اور دوسری بات جس بھی آدمی نے میں آپ سے کہوں گا گزارش کروں گا کہ چپ رہے ہیں یہ جنڈے والے نرکے سارے چپ رہے ہیں میری گزارش آپ سے یہ ہے وہ کہاں گا پھر تقریر کروں گا بات کرنی نہیں آتی ہے تقریر کرنی نہیں آتی ہے بات بولنی نہیں آتی ہے لیکن ایک تقریر ہو کی جاتی ہے جس میں کردار نہیں ہوتا باتوں سے لوگوں کو خوش کیا جاتا ہے میں آج آپ کو وعدہ دیتا ہوں ڈاکٹر کی جو زندگی ہے آپ کے سامنے ہے میں آپ سے دعا کرانا چاہتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں سومو صلات کا بابند رہوں شریعت نبی کے اوپر چلو اور جب تک ہم نے یقان لی ہے کہ اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں گے اور اپنے ساتھیوں کے ایمان کی بھی حفاظت کریں گے ہماری جان ان کے غلاب ہے جنہوں نے لوگوں کو دبایا لیکن آج کے بعد آپ کو ایک جواب مجھے دینا پڑے گا چاہے کسی بھی ذات برادری کا آدمی ہو آج یہاں جانے کے بعد کچھ لوگ پیسو کافر لے کے آپ کے پاس آئیں گے کچھ طاقت کافر لے کے آئیں گے کچھ ذات برادری کافر لے کے آئیں گے کچھ توڑنے کی بات لے کر آئیں گے لیکن اللہ کے سامنے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں اب آپ نے اس دریا کے اندر مجھے ٹالنے کے لیے ٹھان لی ہے تو میرا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا آپ کو کیا رہے ہیں آپ کی میں بھارم برنے چلوں آپ سب کی اجازت ہے اللہ کے سامنے یہ بتاؤں آپ کڑا کر کے کہ مجھے راستے میں چھوڑو گے تو نہیں یہ آج اس سٹیج سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج ذات برادری کا یہ سٹیج ہے ہماری لڑائی ظلم کے قلاب ہے اپنے ملک کو مضبوط بنانے کے لیے ہے اپنے ملک سے محبت کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی فرمان ہمارے اوپر ہے اس لیے جو لوگ ہمارے نوجوانوں کا مٹکا رہے ہیں جو لوگ پیسے کی لالچ میں ڈال رہے ہیں جو لوگ کاموں کی لالچ میں ڈال رہے ہیں جو لوگ گرنس کی لق میں ڈال رہے ہیں میں ان کو بھی یہاں سے یہ کہنا چاہتا ہوں یہ امت رسول ہے اس امت رسول کا جتنا بھی گھاڑ کرو گے تمہاری نسلیں بھی برباد ہو جائیں گی اس لیے ہمیں مینڈر کو مضبوط بنانے کے لیے اپنے ملک کو مضبوط بنانے کے لیے اپنے ملک کی شان پڑھانے کے لیے اپنے نوجوانوں کی عزت کو بلند کرنے کے لیے اور اپنے پسرکوں کی عزت کو وقار کو بڑھانے کے لیے یہ پلیٹ فارم اکٹھا کیا ہے اللہ کے سامنے آپ میرے ساتھ ہو یہ الیکشن میں نہیں لڑ رہا آج سے آپ پاہ دفت ہو گئے کہ الیکشن اگر آپ لڑوں گے تو میں کو دوں گا بولو الیکشن آپ لڑ رہے ہیں اللہ کے سامنے بتاؤ آپ لڑاؤ گے جا کے اپنے اپنے گھر اپنے اپنے ایریے میں آج سے آپ نے کمپین کرنی ہے اور ساتھی ساتھ میں میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اب ہم نے ڈسپلن کے ساتھ یہاں سے ملکار اس پول سے ہوتے ہوئے آفیس جانا ہے وہاں سے بس ٹینٹ سے میں اندر جب جاؤں گا آپ وہیں رکیں گے بس ٹینٹ سے واپس آکے ہم سب نے یہاں لنگر غوشیہ کھانا ہے اور جانا بادہ کریں کھا کے جائیں گے نہیں مزا نہیں آیا اس کا مطلب نہیں ہے آپ کے دل میں اگر میرے لئے عزت ہے تو ہاتھ کڑا کریں آپ میرے ساتھ ہیں اب ہم ڈسپلن میں یہاں سے چلیں گے آخر دوانا الحمدللہ رب دلاللہ